موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن پرامر خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کازمی کراچی سٹاک مارکٹ میں آج دہشت گردوں نے اس وقت حملہ کیا جب پاکستان کا بجٹ منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا تھا کراچی سٹاک ایکسچینج پر حملہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت کو کاری ضرب لگتی دوبتی معیشت کو ڈبونے کی سازش کرنے والے آخر کون ہیں پاکستان کے شہر کراچی میں ایک طویل عرصے بعد دہشت گردوں کا ہافناک حملہ یہ بتاتا ہے کہ دہشت گرد اب بھی ہماری صفوں میں کئی آس پاس موجود ہیں یہ حملہ دہشت گردوں کے سلیپر سیل کی مدد سے کیا گیا یا دہشت گرد کئی باہر سے آئے تھے ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ صبح دس بج کے دو منٹ پر اس وقت ہوا جب سٹاک مارکٹ ہفتہ وار تاطیلات کے بعد پیر کے روز کھلی تھی اس حملے میں چار دہشت گرد شامل تھے جو اس عظم کے ساتھ آئے ہوں گے کہ وہ کراچی سٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کے اندر گز کر لوگوں کو یہ ارغمال بنائیں یا قتل کر دیں یا ان کا ارادہ سٹاک مارکٹ پر کئی روز قبضے کا تھا اسی لئے وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کے شیعہ بھونے وچنے اور دیگر بارودی مواد ساتھ لے کر آئے تھے تو دہشت گرد پوری تیاری کے ساتھ کراچی سٹاک مارکٹ پر حملہ آور ہوئے اگر وہ اپنے مضبوع مقاصد میں کامیاب ہو جاتے تو کیا ہوتا سٹاک مارکٹ اگلے کئی روز تک بند رہتی دنیا کے ساتھ پاکستان کا موشی سلسلہ کاروباری سلسلہ منکتہ ہو جاتا موشیت مزید ڈوب جاتی لیکن پولیس کے جوانوں اور بلڈنگ کے سیکورٹی گارڈ نے حملہ آوروں کا جم کر مقابلہ کیا اور پاکستان کی موشیت کو بدنما دبا داگ سے بچا لیا تو واقعہ کی ابتدائی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق بلوچستان سے ہے اور دہشت گردوں کی شناف تسلیم بلوچ شہداد بلوچ سلمان اور سراج کے نام سے ہوئی ہے ان کی عبر پچیس تیس سال کے درمیان ہے حملہ آور ایک نیلے رنگ کی گاڑی میں سواروں کرائے تھے اور اس واقعے میں اب تک ایک پولیس ایلکار اور تین سیکورٹی گارڈ شہید ہوئے ہیں کئی ایلکار اور شہری زخمی ہیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس حملے میں بلوچستان کی ایک دہشت گرد تنظیم شامل ہے جس کے تانے بانے بھارتی خوفی ایجنسی سے ملتے ہیں اب سرکاری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس حملے کی چینی کونسل ہانے پر حملے سے مواسلت ہے اور یہ حملہ کسی بغیر ٹھوس برصوبہ بندی کے ممکن ہی نہیں تھا بلکہ حملہ ہوتا ہے زہر باتا ہے وہ ایک سٹینڈالون انسیننٹ نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت محرکات ہوتی ہے اور یہ جو شہر قائم کے تشکے ڈیٹھ سال سے اللہ کا شکر ہے کوئی ٹیولیس کا انسیننٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر ایز ڈی جی رینجلز آئیتی صاحب میرے ساتھ پٹھے ہیں ہم اکثر اپنے خیالات پر اضافت کرتے تھے اور اپنا رسپانس کو اپٹیٹ کرتے رہتے تھے بلکل یہ جو خوشٹائل انٹیلیجنسز ان اجنسیز ہیں اسپیشلی میں نام دوں گا روکر ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ ایز ایز ایمپورٹنٹ آفیسر آف کی نیشنل سیکیورٹی ایسٹینشمنٹ میں اس کو فولی ریولائز کرتا ہوں اور حتمی طور پر زائب آتا ہے جس طرح جسے انویسٹیگیشن ہوگی کچھ جو لینکیجز بلک ہوں گے ان سے آپ کو باقی آ جائے گا لیکن سٹریٹ اوئی میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ ٹیوریسٹ انسیڈنٹ کسی خوشٹائل انٹیلیجنسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اس میں سرے فیرسٹ روکی فرسٹریشن آپ سب کے ساتھ ہیں پوجھ اور دیگر اداروں نے ایک تمیل جد و جہد کے بعد دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتی تھی دہشتگردوں کو پاکستان سے اکار پھینکا تھا سابق وزیریاں نواز شیف کے دور میں دہشتگردوں کا کلہ کبھا کیا گیا لیکن پچھلے چند روز میں دہشتگرد پھر سے مترک ہوئے ہیں تو لگتا ہی ہوئے کہ دہشتگرد دوبارہ متحد ہو رہے ہیں اور پاکستان میں دہشتگردی دوبارہ سے نظر آ رہی ہے سندھ میں کچھ ہی دن پہلے رینجر کے اہلکاروں پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا جس میں کچھ اہلکار شہید ہوئے اس کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جس سے ان خدشات کو تقویت مل رہی ہے کہ دہشتگردوں نے اس وقت پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے خصوصاً صوبہ سندھ کو اور سندھ اس وقت دہشتگردوں کے رحم و کرم پر ہے یہ باقیات لمع فکریہ ہیں سیکیورٹی اداروں کے الیرٹ اور بروقت ری ایکشن سے دہشتگردوں کو اپنے مضموع مقاصل میں کامیابی نہیں مل لی تو اللہ تعالیٰ اس حملے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کی مغفرت فرمائے لیکن پوری قوم کو اس حوالے سے الیرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ دہشتگرد ایک بار پھر سے پاکستان اور پاکستانی اداروں کے اوپر حملہ حبر ہو رہے ہیں اس حملے میں جن اہلکاروں نے دہشتگردوں کا جمعہ مقاملہ کیا ان میں ایک سیکیورٹی اہلکار وہ اینی شاہد بھی ہے اور اس نے ایک دہشتگرد کو مارا بھی ایک کو شوٹ کیا وہ مر گیا تھا پھر انہوں نے بولا بھائی ایک بندہ اور بھی زندہ آیا جو ہمیں شوٹ کر رہا یہ واضح سننے میں آیا تھا تو میں نے بھی فائرنگ بند کر دی وہ پیچھے بھاگ گئے تو دو بندہ انہوں نے بولا بھائی دو بندہ جو آگے فائرنگ کرتے جاؤ اور ایک بندہ ہمیں کور دے جیسے وہ دو بندہ فائرنگ کرتا گیا ایک بندہ فائرنگ کرتا دوسرے گھنٹ پہلکتا گیا یہاں سے آگے دوسرا بندہ جیسے نکلا تو میرے کو اس نے دیکھ لیا تھا میرے اس کو دو گولیاں ماری دخمی ہو گیا پھر اس نے گھنے نکالا ایک ہاتھ میں گھنے ماری وہ ہاتھ چھوٹ گیا تھا ویپن سے ویپن نیچے گر گئی تو اس نے گھنے نکالا گھنے کی پن نکالنے والا میرے اس کو سر پہ گولی ماری جیسے نیچے گر گیا جیسے نیچے گرا دو بندہ آگے گیا ایک کو میں نے پیچھے گولی ماری دی وہ تھوڑا دخمی ہو گیا پھر آگے بھائی نے جو آیا اب پاکستان میں دہشت گرد یا ان کے سلیپر سیل جس طرح ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس نے پاکستان کے لئے ایک نیا چیلنج پیدا کر دیا ہے ان حالات میں جبکہ پاکستان کی محشت پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں پاکستان کے ایک معاشی سیمبل پاکستان سٹرانگ مارکٹ پر حملہ یہ بتاتا ہے کہ دہشت گردوں نے پاکستان کی محشت کو تباہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے اور بلوچستان میں بھارتی خفیہ جنسی ایک طویل عرصے سے سرگرم ہے اور دو تین سال پہلے اس کے اوپر بڑی بات ہوتی تھی کہ بلوچستان میں دہشت گرد کس طرح بیرونی حملہ وروں سے مل کر یا بیرونی جنسیوں سے مل کر پاکستان کی سالمیت کے در پہ ہیں تو یہ آج اس کا ایک اور ثبوت ملا ہے کہ بلوچستان سے ہی تعلق رکھنے والے تین چار جوان جو کہ کراچی پہنچے کس طرح پہنچے یہ تو بھی ابتدائی تحقیقات کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آئے اور اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں لیکن یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد دوبارہ سے متحد اور متحرک ہو رہے ہیں اور ہمیں ان سے الیٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا تو پہلے مافیا قرار دے کر لڑنے کا تاثر اور مافیا سے مقابلے کا ماحول بنانا پھر اسی مافیا کی مرضی کا ریٹ تیہ کرنا اور اسے مال کھوانے کا موقع دینا تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ویجن کسی حکومت کا اور کیا ہو سکتا ہے یعنی چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی بہران پیدا کیا چینی والوں کو مافیا قرار دیا اور چینی مہنگی قرار دی آج تک چینی کے ریٹ میں ایک روپے کی کمی نہ ہو سکی عدویات کی قیمتوں پر اضافہ کیا قیمتوں میں چار سو فیصل اضافہ کیا پھر اسے مافیا کہہ کر لڑائی کا تاثر دیا لیکن کسی دوا کی قیمت میں ایک روپے بھی کمی نہ ہوئی آٹا اور گندم فروض کرنے والوں پر مافیا کا ٹیگ لگایا اور چھ سو روپے والا تھیلہ بارہ سو روپے پہنچ گیا تو آٹے کی قیمت میں بھی ایک روپے کمی نہ کرا سکے یہ بھی مافیا ڈالر والوں کو بھی کہا یہ مافیا ہے تو ڈالر ایک سو سار بر پہنچ گیا تو پیٹرول کی قیمت میں کمی کر کے بہران پیدا کیا گیا پیٹرول والوں کو مافیا کی فرست میں شامل کیا گیا اور پیٹرول کی قیمت میں چھبیس روپے اضافہ کر کے رات و رات تین سو ارر روپے عوام کی جیب سے نکالے گئے اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ مافیا ہے اور وہ مال کما سکتا ہے تو انہیں جگہ جگہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مافیا ہو تمہیں مال بنانا نہیں آتا مافیا کا لیبل لگوا ہو اور جی بھر کر لوٹ مار کرو تو یہ کیسی لڑائی ہے اب تو لوگ ڈرنے لگے ہیں کہ جس کو مافیا کہا جائے گا وہ مال کمانے چل پڑے گا وہ مزید امیر ہوگا یعنی پیٹرول بہران پیدا کرنے والوں کو یہ سزا دی گئی کہ وہ فری لیٹر پیٹرول پر پچیس روپے کمالے آٹھا بہران پیدا کرنے والوں کو یہ سزا آٹھا مہنگا ڈالر مافیا کو یہ سزا کہ ڈالر کو ایک سو ساٹھ پر لے جائے اور پھر بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ گھورا نہ رہی تو خان صاحب کی مافیا سے لڑائی یقین مانیے عوام کے پلے نہیں پڑھنی اور اب لوگ ڈرنے لگے ہیں کہ پرائیویٹس سے خدا نہ آستا کسی چیز کا نوٹس نہ لے لیں آئی بلاول بٹو نے بھی قومی سبلی میں یہی کہا کہ پرائیویٹس سے خدا کے لیے کسی چیز کا نوٹس نہ لیں کیونکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نہیں ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اب تصویر کا دوسرا روشن پہلو بھی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پٹرول مافیا کے آگے بلیک مل ہو گئی تو انہیں یہ غلط فہمی دور کر لینے چاہیے کہ حکومت نے پٹرول پمپوں کو بلکہ سزا دی ہے سزا یہ دی ہے کہ اب وہ چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے پٹرول کی قلت فوری طور پر ختم ہو گئی ہے تو قرآن جواد نے جس طرح پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا بم چلایا ہے اس کی مثال ماضی قریب دور میں کئی نہیں ملتی چھبیس دن پٹرول سستا دیا اور پھر چھبیس روپے فی لیٹر مہنگا کیا یعنی یومیا ایک روپیا حرجانہ یہ پوری قوم کو صلاح ملا ہے اس لیے تو ندیم بابر یہ فرماتے ہیں کہ چار دن اور انتظار کرتے ہیں تو تیس روپے مہنگا کرنا پڑتا تو خان صاحب کے حامی جو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب مافیا سے لڑ رہے ہیں اور مافیا انہیں چلے نہیں دے رہا ہاں صاحب سے غلطیاں جان بوجھ کر کرائی جا رہی ہیں تو یہ بات کرتے ہیں انہیں خود سوچنا چاہیے کہ جو لیڈر دوسروں کے کہنے پر غلطیاں کرے پھر انہیں کیا کہا جائے وہ اس تمام صورتحال پر ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ماضی میں حکومت کا موقف تھا کیا عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے بات کرتے تھے پیٹرول پر لیکن کیا کرتے تھے آپ کو سنواتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب انٹرنیشنلی پچیس فیصد قیمت کم ہوئی ہے تیل کی تو بجلی کی قیمت کیسے بڑھ گئی کیونکہ چالیس فیصد بجلی تو تیل سے پنتی ہے جو باہر سے مگواتے ہیں تو وہ تو کم ہو گئی ہے کیونکہ جب لوگوں گزارہ ہی نہیں ہوگا لوگ مہنے کی تنہا میں نہیں گزارہ کر سکیں گے مزدور اپنی تنہا میں نہیں گزارہ کرے گا مہنگائی کے ذریعے تو آخر میں خودکشی کرے گا یا لوگوں کو مارے گا پاکستان کی پچاس سال کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو آج ہے انٹرنیشنلی تیل کی قیمت نیچے آتی ہے جبکہ باقی ملکوں نے ستر ستر فیصد کم کی ڈیزل اور پٹرول کی قیمت ہمیں صرف پینتیس فیصد کم کی گئی ہے باقی پیسہ کھا گیا اگر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں پٹرول مہنگا ہوتا تو سب کچھ مہنگا کر دیتے ہیں اب پٹرول نیچے آیا ہے تو عوام سے پھر بھی پیسہ بنایا جا رہا ہے میں ڈمان کرتا ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کو کم از کم پانچ روپے لیٹر پٹرول اور کیریسین آئل کی قیمت کم کریں اور بیس روپے لیٹر بیزل کی قیمت کم کریں مسلم اللہ کاف کی نرازگی اور بی این پی مہنگل گروپ کی لیڈنگی کے باوجود حکومت بلاخر بجٹ منظور کرانے میں کامیاب ہوگی کل وزیراعظم جناب عمران خان نے عراقین قوم اسمبلی کو اشائیہ دیا وہ اشائیہ بلاخر کام آ گیا اور قوم اسمبلی کے جلاس میں حکمران جماعت نے بھرپور تعداد میں شرکت کی آج تو جلاس میں کرونا کا بھی کوئی خوف نہیں تھا کوئی سوشل ڈسنس نہیں تھی سیٹ کے ساتھ سیٹ جڑی ہوئی تھی اور عراقین کی بھرپور حاضری کی وجہ سے حکومت کسرت رائے سے بجٹ منظور کرانے میں کامیاب ہوگی تو اپوزیشن نے بجٹ منظور کرنے کی کاروائی کا بائی کارٹ کیا رائشواری میں حصہ نہیں لیا متحدہ اپوزیشن نے ایک روز قبل بجٹ کو مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا دوران عام انتخابات مشکل ہوں گے رکھنے کے لئے پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے جو ہمارا ویریس فالٹ لائنز ہے جو پاکستان کے وہ صرف اور صرف جمہوری کنسنسز کے ساتھ ہو سکتے ہیں سیلیکٹیڈ کنسنسز کے ساتھ نہیں صرف اپوزیشن ایک سٹرنگ اپوزیشن میں ہے نہ صرف عوام ہمارے زیادہ بات مان رہے ہیں مگر جو ان کے پیچھے تھے جو ان کے پیچھے زبردستی ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے اور زبردستی آپ کو سینٹ الیکچرز میں ہرواے تھے وہ بھی شاہد اتنا دلچسپی کے ساتھ ان کے پیچھے نہیں ہوں گے ہر قسم کا آئینی جو آپشن ہے وہ استعمال کریں ان کے طے جتنے بھی راستے ویلیبل ہیں عمران خان سے جان چھڑانے کی تو ہم اسے آئینی آئے کاس کے استعمال کریں قومت کی اپنی صفوں میں جس طرح بیدلی اور ان کے اتحادی جس طرح چھوڑتے جا رہے ہیں اس بات کی نشان دے ہی ہے کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے اس وقت نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے عمران خان جو ہے وزیر آزم وہ ایک نیشنل لائیبیلیٹی بننے ہوئے ہیں اتنی جلدی جو ہے اس سے چھکارہ حاصل کیا جائے تو کچھ ہو سکتا ہے بچا کھجا جو پاکستان ہے اس کو ہم سیو کر سکیں یہاں پہ لیکن ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرونا کے حوالے سے بھی بات کریں اس کے علاوہ اور بھی ہم خبریں ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پرامکت اللہ فیرہ اور میں افتخار قاضی بریک کے بعد حاضر ہے خدمت ہے حامدویر گفتو کریں نیا پاکستان میں اور کچھ بجٹ کے حوالے سے اور کچھ راکین اسمبلی کے دائم آئے ہونے کے حوالے سے گفتو کریں ووچ حامدویر میری جو انفرمیشن ہے کہ پی ٹی آئی کے جو نراض ارکان ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے آپوزیشن کی پارٹیوں سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا جی کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنائے جائے گا ہمیں کاشت کاروں کے لیے سپیشل پیکج کا اعلان کیا جائے گا اور کچھ ترکیاتی منصوبوں وعدہ کیا گیا تھا ہمارے وعدے پورے نہیں ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ اپنا پورا تعاون کریں گے اور آپ بجٹ کو منظور نہ ہونے دیں تو جو ابھی تک میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمی قمون کی جو کچھ سینلی لیٹرشپ ہے انہوں نے آپس میں صلاح مشورے کے بعد ان کو یہ کہا کہ ہم بجٹ کی منظوری میں تو فیلال کوئی رکھنا نہیں ڈالیں گے لیکن بجٹ جب منظور ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے ساتھ مل کر ہم تو سٹریٹیجی بنا سکتے ہیں لیکن اس مسئلے پہ مسلمی قمون کی جو پولیسی ہے وہ کوئی واضح نہیں ہے کیونکہ آج خواجہ حاضر صاحب نے بلاوز بڑو زلزاری کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ ہم بجٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو اے پی سی ہوگی اس اے پی سی میں جا کے کوئی فانل سٹریٹیجی سامنے آئے گی لیکن آج جو عمران خان صاحب کا جو دنر ہے اس دنر کے پرے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس دنر کے خراجات عمران خان صاحب سے بات شروع ہوگی تو بجٹ منظور کرانا کو بہت بڑا پرابلم نہیں تھا اطلاعات یہ کہ نواز شیف نے حکمران جماعت کے باغی دھڑے کو تحریری یقین دہانی کے بغیر ساتھ ملانے کی مخالفت کر دی لیکن صاحب کا ایک دھڑا جو سترہ سے اٹھارہ عرقین قومی سمبلی پر مشتمل تھا اس دھڑے نے بجٹ کے خلاف پی ایم ایل این کو تاون کی پیشش کی تھی تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ ایک سینئر لیڈر نے اپنی قیادت سے رابطہ کیا جہاں سے یہ جواب ملا کہ نراز اور عقین صرف اپنے ترقیاتی فنڈ مرضور کرانے کے لیے اپوزشن کے ساتھ ملنے کا تاثر دے رہے ہیں یعنی کام نکل جانے پر وہ منحر بھی ہو سکتے ہیں اس لیے وہ لوگ جو تحریر کے انصاف سے اپوزشن میں آ رہے ہیں اگر وہ تحریر طور پر لکھ کر دے دیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یعنی اپوزشن کا ساتھ دے گئے تو انہیں ساتھ ملایا جا سکتا ہے تو نواز شیف نے اپنی جماعت کو یہ ادایت دی ہے کہ وہ جلد بازی نہ کریں جو بھی حکمران جماعت سے علیہ دا ہو کر اپوزشن کا ساتھ دے رہا چاہے اس سے تحریری گارنٹی لی جائے تاکہ کل کو وہ دائم آئی نہ ہو سکے تو اصل مسئلہ بجٹ کا نہیں ہے اصل مسئلہ جس وقت چلنا ہے وہ تحریک ادم اعتماد کا ہے اپوزشن کا ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ تحریک ادم اعتماد لائی جائے مسلم لیگ ابھی اس پہ راضی نہیں ہے لیکن دھرا یہ کہتا ہے کہ آل پارٹی کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وزیراعلم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی جائے یا نہیں اور اس کا انحصار اس بات پہ نہیں ہوگا کہ حکومت سے کچھ عراقین الگ ہو کے ان کی پارٹی میں آنا چاہتے یا نہیں آنا چاہتے لیکن یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جو بھی لوگ آئے گے وہ ریٹرن لکھ کے دیں گے تو اس کے بعد ہی ان کو اپوزشن اپنے ساتھ الائنس کرے گی اور اب کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کے اوپر ان کا کیا تفسر و تجزیہ دیکھتے ہیں ہمارے دوست گفتو کر رہے ہیں واش دس اسی کے بالکل اپوزشن کر رہے ہیں جو آپ نے کلیم کیا تھا یہ چیز اور دوسرا آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی میں جو ایک تھا ایک تھوڑی سی ٹون چینج ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ سیچویشن اب وہ نہیں ہے کمفرٹیبل زون میں نہیں ہے اس وقت موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی اور خانسہ اور اب وہ سولو فلائٹ نہیں کر سکتے اب جو ماں بار بار پچھلے دو سال سے ان کو یہ ایڈوائس کی جاتی رہی نصیحت بند کمرے میں مشورے دیے جاتے رہے ان کے کچھ سینئر موسٹ لوگوں کو بلا کے یہ بتایا جاتا رہا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا باقی اکاؤنٹیبلیٹی انٹی کرپشن موو یہ سب کچھ چلتی رہے گی یہ ادارے کرتے رہیں گے یہ اداروں پر چھوڑ دیں لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن تک ایک نہ جائے جائے اور ایک اپوزیشن کو ان کے ساتھ منیمم مصوبوں کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشنشپ ہونی چاہیے سٹیٹ افیر چلانے کے لیے وہ میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے فیل کیا یہ لاسٹ سپیچ میں کہ پرائم نیسٹر عمران خان کو یہ بات اب فیل ہو رہی ہے کہ نہیں اب تھوڑا سا ٹون جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی تو وہ ٹون چینج کیا انہوں نے دیکھیں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ موسم بدل چکا ہے یعنی سیاسی افضاء تبدیل ہو چکی ہے حکومت اور طاقتور حلقوں کے تعلقات وہ نہیں رہے جو کبھی تھے اور خان صاحب کو مل کر چلنے کا پیغام دیا جا رہا ہے جس کے بعد خان صاحب کے لبو لیجے میں تبدیل ہی آ رہی ہے تو یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے یعنی خان صاحب کے حمایتی علکہ یہ تاثر دینے کوشش کر رہے کہ خان صاحب کو طاقتور حلقوں نے اپوزشن کے ساتھ بیٹھنے یا چلنے پر مجبور کیا ہے تاکہ ان کے ووٹر اور سپوٹر خان صاحب کے بدلے ہوئے لیجے کو مجبور ہی سمجھے رضا مندی نہیں جبکہ حقیقت ہی ہے کہ خان صاحب کو بدلتے ہوئے حالات کی خود سمجھ آ رہی ہے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی اتحادی ان سے ناراض ہو رہے ہیں اپنے لوگ بھی ناراض ہیں تو لیجے کی تبدیلی کا تعلق طاقتور حلقوں سے ہو یا نہ ہو مگر پارٹی کے اندرونی معاملات سے ضرور ہے تو میرے نزدیک یہ تاثر دینا کہ خان صاحب کو مل کر چلنے کا پیغام دیا گیا ہے یہ بھی انہیں بیل آؤڈ کرنے کی کوشش ہے یہ پیغام تو پہلے بھی دیا جا رہے تھے بہت سے طاقتور حلقے بہت ایک بڑا سیگمنٹ ان کا وہی کہتا تھا کہ مل کے چلیں لیکن اس وقت یہ مانا نہیں گیا اور اس لیے نہیں مانا گیا کہ اس وقت بڑا زوم تھا اور آج وہ زوم تقریباً ٹوٹ چکا ہے اور آگے بڑھتے ہیں اور اختلافی نوٹ میں گفتو کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے دوستی ہیں بیرستر سعاد رسول ہے اور اس لیے حبیب اکرم ہے ایک جنرلیسٹ ہے اور ایک بیرستر ہے دونوں پولیٹیکل صورتحال کے اوپر ڈیویٹ کر رہے ہیں سن لیتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں دیکھیں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ قوم کی میمری قوم کی یاداشت آپ کی میری یاداشت سیاسی اختلافات کے باوجود اتنی بری نہیں کہ ہم ایسے وعدوں کے اوپر یقین کر لیں جو پچھلے تیس چالیس سال کی ایک یا دو فیملیز کی گورننس میں پورے نہیں ہو سکے ساد اس لیے پھر عبام نے انہیں مسترد بھی کر دیا امیدیں تو اب عمران خان سے لگائیں تھیں جی جی میں جی جی میں گزارش کروں کہ عمران خان صاحب کی تنقید ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی تنقید ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اگر نہیں پرفارم کرتی تو ہمیں اپنے لیے کوئی بہتر حکمران کچھ بہتر لوگ لانے چاہیے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ واپس خزانے کی چابی جو ہے وہ اسحاق دار صاحب کو کہیں کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں یا دیگر اس طرح کے لوگ کو دے دیتے ہیں کیونکہ اب آپ اشتہاری تو ہیں تو چلیں مڈو سڈو کر لیتے ہیں واپس ایک امرو سائن ہو جائے گا اور آپ سب واپس آ جائیں گے یہ اس ملک میں نہیں ہونے چاہ رہا عمران خان صاحب کی حکومت اگر پولٹیکلی ڈیلیور نہیں کر پائے گی جو وہ نہیں کر پا رہی تو ہم اپنے لیے جمہوریت کے پروسس کے تھو کچھ اور لوگوں کو منتخب کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ خزانے کی کنجی ان لوگوں کو دے دی جائے جن کی وجہ سے خزانہ آسکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ بھی نہیں ہوگی یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا یہ فیصلہ کسی کبند کمرے میں بیٹھ کے نہیں ہونا کہ خزانے کی کنجیاں شہباز شریف نہیں دینی یا بلاول کو نہیں دینی یہ عوام کا فیصلہ ہے عوام واپس دینا چاہیں گے اور میں یہی ایک جملہ میں حبیب صاحب کی بات سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں یہ فیصلہ کسی بند کمرے میں نہیں ہونا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام اتنی بے وکوف نہیں کہ وہ چار سیاسی بیان سن کے کہے کہ کیوں نہیں اس بندے کو واپس دے دیں جس نے کہ پہلے ہمارا دیوالیا نکال دیئے سہی دیکھیں ہاں سب نہیں تو ناس ہے لیکن نواز شریف بھی نہیں تو اصل نظریہ کیا ہے اصل نظریہ ہے کہ انٹی نواز شریف لگتا ہی ہے کہ خان صاحب سے عقیدت یا پسندیدگی کے وجہ ان سے محبت یا ان کی قابلیت نہیں نہ ان کی لیڈرشپ کوالٹی ہے بلکہ نواز شریف محالف سوچ ہے یعنی خان صاحب نہ رہے تو پھر نواز شریف نہیں آئیں گے تو یہ کیا ہے اور لگتا ہی ہے کہ خان صاحب کے کیم میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جن کا ٹارگٹ صرف نواز شریف سے ہے اور ان کی خان صاحب سے محبت بھی اسی وجہ سے ہے اب جو خان صاحب کی ناکامیوں کو مان بھی رہے ہیں اور متبادل لیڈر لانے کی بات بھی کر رہے ہیں تو اس سوچ سے سمجھ آتی ہے کہ انہیں نواز شریف کسی قیمت پر قبول نہیں تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں واپس نہیں آنے دیا جائے گا ان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی انہیں سیاست سے اسی طرح نکالا گیا اور پھر کندوں پر بٹھا کر واپس لیا گیا بہت سے لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عوام کی مرضی سے نہیں ہوتا اگر عوام کی مرضی چلتی اور ووٹ کو جد دی جاتی یا ووٹ کی حرمت کو مانا جاتا تو پھر خان صاحب اقتدار میں آتے یا نہ آتے اس پر ایک بہت بہت بڑا کوئیسٹن موجود ہے تو بدقسمتی سے تاثر موجود ہے کہ پاکستان میں حق حکمرانی انہیں ملتا ہے جن کی طاقت اور حلقوں میں پذیر آئی ہو مقامی اور انٹریسٹس سیبلشمنٹ کا ان کی طرف جھکا ہو تیولک بر رہوم نے پیپل پارٹی کو حتم کرنے کی برپور کوشش کی گیارہ سال اور غداری کے سیڈیفکیٹ تک باٹے گئے پیپل پارٹی کا وجود نظر ہی نہیں آتا تھا لیکن پیپل پارٹی زندہ رہی اور واپس اقتدار میں آئی مشرف نے بے رزی بٹو اور نوازشوی کو سیاست سے بالکل آؤٹ کر دیا تھا ایک کو جلاوطن کر دیا دوسرا خود ساحتہ جلاوطنی برداشت کرتا رہا لیکن پھر کیا ہوا دونوں واپس آئے تو عوام نہ زیاء اللہ کے پرپاگنڈے میں آئے نہ مشرف کی توجیہات کو قبول کیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج جو کچھ ان دونوں جماعتوں کے بارے میں سوچ ہے یا کہا جا رہا ہے اسے بھی عوام قبول کر لیں گے یہاں پر لیں گے بریک اور بریک کے باجہ واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بلکم ایک آپ دیکھ رہے ہیں پروریم اکسلافرہ محبت خار کازمی آگے بھڑتے ہیں اور تھنگ ٹینگ میں گفتو کر رہے ہیں یہ بھی رپورٹر ہیں ان کا تذیرہ دیکھتے ہیں آج کل ہم رپورٹر اور تذیرہ نگاروں کے تذیرہ زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خبر بھی تو ہوتی ہے دیکھتے ہیں آتے ہیں کبھی ستیفے دیتے ہیں کبھی کچھ اس کے بعد آ جاتا ہے عمران خان الیکشن جیت کے مان لیا وہ ان کو کوئی لانے والے تھے پھٹے لگانے والے تھے میرے نظرے کر وہ پھٹے لگانے والے ایک آدھ پھٹا اور لگا لیتے کوئی کامز کم پندرہ بیس نشستوں کی ان کو اکسریت تو دیتے تھے وہ رام سے اکمت تو کرتے رہتے ہیں اب یہ مسئلہ جو میرے خیال میں سب سے بڑی غلطی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں انہوں نے آ کے پہلے دن ہی یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے بھئی اگر سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے یا سیلیکٹڈ ہوس ہے تو آپ وہاں پہ بیٹھے کر کے آ رہے ہیں اور مجھے یہ بتائیں پچھلے دو سال کے اندر اپوزیشن پارٹی نے کوئی ایسا کام کیا ہے کوئی ایسا ہی قانون سازی لے کے آئے ہیں جو کل کلان کو اگر فریش منڈیٹ جس کی طرف خاجہ آصف صاحب نے اشارہ کیا وہ ہوتا ہے تو اس فریش منڈیٹ کو ساری پولٹیکل پارٹیز منوان مان لیں گی کہ یہ الیکشن بالکل اس پہ ہم مطمئن ہیں اور جو پارٹی جیتی ہے اب اس کو مبارک ہارنے والی پارٹی دے گی ہرگز نہیں کیا آپ نے دیکھا کہ نیاب کے قانون کو تبدیل کرنے کے لیے حوالے سے کچھ بات ہو گالم گلوچ ہو رہی ہے کہ آج جو انہوں نے آٹھ دس پیج کا وہ ایک شائعہ نکور ایک جو ریزولیشن دی ہے میں نے وہ ساری پڑھی ہے اس میں صرف انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت نے یہ بھی برا کیا یہ بھی برا کیا ایک ایشو کے اوپر کوئی متبادل پلان نہیں دیا کہ جی ٹیکس سیشن یہ ہونی چاہیے پاکستان سٹیل میل کو جو بہتر کرنے کا ہمارے پاس یہ لائے عمل ہے کوورڈ نائنٹین کو ڈیل کرنے کا یہ ہونا چاہیے لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بس سیاست بازی نارے بازی یہ ہماری کم از کم تو جو تجربہ کار پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے پاکستان کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ ہر وقت بھونگو بجاتے رہتے ہیں اگر حکومت نے کچھ نہیں کیا اور اپوزشن نے کیا کیا تو کوئی اکل کے اندوں کو یہ سمجھائے کہ اصل ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اقتدار میں جو لوگ ہیں they are more responsible اپوزشن کو نیشنل ایشوز پر ساتھ رکھنا ان سے تجاویز اور قانون سازی میں مدد لینا یہ حکومت کی ثواب دید ہے اگر حکومت یہ اقتیارات استعمال نہیں کرتی تو پھر چڑی بچاری کی کرے تھنڈا پانی پی مرے یعنی جو حکومت اپوزشن کو چور چور کہتی رہے گی اور اپوزشن حکومت کو دھاندلی کی پیداوار یا سیلیکٹڈ کہتی رہے گی تو ایسے پلٹیکل سیٹ اپ سے آپ اچھے نتائج کی توقع کیا کر سکتے ہیں اور یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں وہ کو ڈیلیور کریں یعنی کوئی قانون سازی کر سکے ہیں تو اپوزشن تجاویز دے حکومت انہیں کنسیڈر نہ کرے تو ایسی تجاویز کا کیا فائدہ اور حکومت جواد کا موقع یہ ہے کہ اپوزشن ان لوگوں پر مشتمل ہے جو پینتیس سال اس ملک کو کچھ نہیں دے سکے ان کی پولیسیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے تجاویز کی ویلیو نہیں ہے پولیسی ہیں نکام رہی ہیں تو پھر اپوزشن کے پاس کیا رہ جاتا ہے تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وجہ سے کہ اپوزشن یہ سمجھتی ہے کہ کوئی سیلیکٹڈ ہے ان کو سبلیو سے نکل جانا چاہیے اور سبلیو میں نہیں بیٹھنا چاہیے تو شاید وہ سیاست کے رول سے واقف نہیں ہے اپوزشن اس وقت سبلیو میں ضرور بیٹھی ہے لیکن وہ انڈر پروٹیسٹ اسمبلیو میں موجود ہے اور آج جب کراچی سٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملہ کر رہے تھے اور پورا ملک دیکھ رہا تھا کہ دہشت گردوں نے حملہ کر کے کس طرح کراچی اسمبلیو میں لوگوں کو مارا خود بھی حملہ ور مارے گئے لیکن قومی اسمبلیو میں ایک عجیب تماشا تھا قومی اسمبلیو میں اپوزشن اور حکومت آپس میں لڑ رہے تھے کس بات پر لڑ رہے تھے وہ بھی آپ کو دکھائیں اس خبر کے ساتھ کہ کراچی سٹاک مارکٹ پر حملے کی جو ذمہ داری ہے کراچی سٹاک ایکسچینج پر حملے کی ذمہ داری بی ایل لے نے قبول کیا ایک ٹویٹر ایک آنٹ میں بی بی سی کے مطابق یہ ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی جو ہے اس نے قبول کیا لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پورا ملک فکر مند تھا کہ دہشت گرد کس طرح آپ کی لئے چھوڑتا ہو صرف کلپ آپ کو دکھارا چاہتا ہوں ہوا آپ کا بجر کا تکریر کا سو جتن کر لیے چٹان کی طرح اپنی جگہ قائم ہے بجرہ پاس ہی نہیں ہوا اور دو دن پہلے انہوں نے پورے ملک میں یہ جو پیٹرول بوم پر آ دیا ہے سوڈا کرنے نہیں آئے سوڈاگر نہیں ہے نظریہ کا سادہ نہیں کرے گے نہیں کرے گے شور بچالو جنچیاں دے لو سرکوں پہ آ جاؤ اپنے نظریہ کا سوڈا نہیں کریں گے بہتر ہی ہوگا کہ ہمارا وزیراعظم اپنے آپ کو کارنٹینہ میں رکھے کوئی نوٹس نہ لے کوئی تقریح نہ کرے کوئی پریس کانفرنس نہ کرے ہم نوٹس لینا بند کر دے تم ملک لوٹ دو ہم نوٹس لینا بند کر دے نوٹس لینا نوٹس دینا بند کر دے تم کمیشن کرو کس منطق سے دے بے عمران خان انجوائز ڈا کانفرنن آف دا ہوس اختیفہ نہیں دے گا ایک طرف کراچی کا واقعہ تھا اور دوسری طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب کرونا کی بات کر لیتے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹو میں پاکستان میں کرونا کے کیسز کچھ حد تک کم ہوئے کیجویلٹی بھی کچھ حد تک کم ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹو میں ریپورٹڈ جو کیجویلٹی ہے وہ فورٹی نائن ہے یعنی ان چارس افراد ہلاک ہوئے جبکہ تین ہزار تین سو ستاون نئے کیسز ہیں تو یا تو سمارٹ لوگڈون کی وجہ سے یہ کیسز کم نظر آ رہے ہیں لیکن کیجویلٹی بھی کم ہے تو اس سے لگتا ہی ہوئے کہ ملک میں جو سیلیکٹڈ ایریا کو لوگڈون کیا گیا ہے اس کے کچھ حد تک بہتر مصبر نتائج آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سائے شاید بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگلے چند روز میں کچھ اور ایریا کو بھی لوگڈون کر دیا جائے تو ملک بھر میں متاثر افراد کی تعداد دو لاکھ چھے ہزار پانچ سو آٹھ ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار ایک سو سٹھ سٹھ ہے سندھ اب بھی سب سے زیادہ جہاں پہ مریض ہیں اسی ہزار چار سو چیلیس لوگ سندھ میں مریض ہیں پنجاب میں چھتر ہزار سات سو اٹھ سٹھ ہے اور خیبر پاکٹمنہ میں پچی سزار سات سو اٹھ سٹھ بلوچستان میں دس ہزار تین سو چھتر سلامباد میں بارہ ہزار چھ سو تنہیں تعلیس اور گل کت بلوچستان میں چار سو بیالیس عزاد کشمیر میں ایک ہزار انچاس افراد پنجاب میں اب تک ایک ہزار چھ سو...'81 سندھ میں ایک ہزار دو سو اٹھتر خیبر پاکٹمنہ میں نو سو بائیس انhouses سالباد میں اکستائیس بلوچستان میں اکستہ سولہ لوگ اجازت نے اپنا بہت بہت کیا لکھنے